اسلام علیکم بیورز آج ہم آپ کو کسان کچن میں کچھ آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ لوگوں کو سکھائیں گے کہ سیکھ کواب کیسے بنائے جاتے ہیں اس کیلئے کیا کیا چیزیں در کار ہوں گی آئیے وہ آپ کو بتاعتے چلیں بیورز یہ ہم نے پیاز کٹ کے رکھ دیا ہے اور یہ ساتھ میں پھوڑا سا لیسن ہے درک بھی اس میں کٹا ہوا ہے یہ سبس گھنیا ہے اور یہ ہری میرچ ہے اور مرکی کا گوشت جو ہم نے آدھا کلو لیا ہے یہ سارا بون لیس گوشت ہے چینی کا گوشت ہے اس میں ہڈی ہوگی تو یہ چوپ نہیں ہو سکتا اب ہم اسے بلینڈر کے ساتھ چوپ کریں گے پھر اس میں یہ دھنیا اور ہری میرچ لیسن خدرک اور بھی مکس کر دیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہم اس میں مسائلیں اٹھ کر دیں گے آئیے جی ہم نے اپنے مرکلے کی طرف چل دیں گے ہاں جی جو ہم نے یہ بلینڈر کو شان کر دیا ہے اس میں گوشت ڈالا ہوا ہے یہ گوشت کا جو ہے وہ خیمے کی ٹائپ پاس کو بنا دے گا پھر اس ٹائپ ہو پھر اس میں مرکلہ آپ کو بھی اٹھ کر دیں گے وہ بھی ہم نے یہاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جیسے ہی گوشت کو ٹھوڑا بلینڈ کرے گا وہ بھی ساری اس میں مکس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ گوشت میں دے رہا ہے ہم نے یہ ٹائلے تھوڑا سائٹس کو بلینڈ کر دیں گے آپ لوگوں کے پاس اگر وہ کمہ بنانے والے مشین ہو اس میں سارا کوئی آسانی سے ہو سکتا ہے ورنہ اس کے لئے یہ بلینڈر جا یہ پاور پھول ہونا چاہیے اگر ایسے ہلکا بلینڈر اس میں آپ بلینڈ کریں گے تو جو بلینڈر کا موٹر یہ خراب ہو سکتی ہے تو بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ لوگ اس کو کمہ بنانے والے مشین ہوئی ہے اسی کے ایسے جو ہمارے پاس دنیا ہے اور کہ آج جو تھا کٹا ہوا اس کو ہم نے یہ کنڈی میں ڈال کے کھوڑا سا اس کو بارک کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی وہ کمہ بنانے والی مشین ہوئی نہیں تھی اس لئے ہم نے یہ دیشی روس کا استعمال کیا ہے اگر اسے بلینڈر میں بلینڈ کرتے ہیں تو اس کا پیس سے تنا زیادہ بارک ہو جانا تھا پھر اس نے لیکشن ہی ہونا تھا اس لئے تھوڑا تھوڑا جو آنا ہوئی ہم نے بلینڈے کے ساتھ تھوڑا سا اسے بارک کر لیا یہ تو ہمارے پاس آ چکا ہے ہمارا جو لیسن اور دنیا اور پیاسہ وہ بارک ہو چکا ہے کمہ جو ہے وہ پہلے ہی بنا لیا تھا اب ہم اس میں مسالے اڑ کریں گے یہ ایک چمچ ہاف چمچ جو ہے وہ ڈال میرچ اس میں حسب زائی کا جو ہے وہ نمک اس میں حلدی پاورڈر وہ ہاف ٹی سپون اور اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے باریک پیسی ہوئی کالی میرچ اور ساتھ میں یہ آ گیا ہمارا زیدہ ثابت یہ بھی ایڈ کریں گے اس سے کچھ بھی اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی زیادہ بنتا ہے اور اب ہم اس میں کالی میرچ سے وہ بھی آدھا ٹی سپون آپ ٹی سپون دالیں گے پاکی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ ٹکھا کھانے والے ہیں تو وہ پیدا ڈال سکتے ہیں جو کم کھانے والے ہیں وہ اپنے حساب سے ڈالیں اب اس میں ہم لوگ ڈال رہے ہیں یہ دھنیا پیسا ہوا تو یہ ہمارے مسالے مکمل ہو گئے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چلیے لکس اسے مکس کریں گے اس میں مکس کرنے سے پہلے ہم نے دو چمت جو ہے وہ آئل کے بھی ڈال لینے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے کوئی ضرور نہیں ہے کوئی آپ لوگوں نے کوئی خاص چیزیں دونے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو آسانی کے ساتھ وہ ہی مٹیریل جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اپنے یعنی کہ یہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے کچن میں آپ کے پاس جو چیزیں اویلیبل ہوں وہ ہی آپ اس میں جو ہے وہ استعمال کریں گے وہی میترد ہے اس میں دیسی جو ہے چیزیں وہ ڈالیں جو زیادہ بہتر ہے بازار کے جو مسائلیں وہ نہیں ڈالیں ڈال سکتے ہیں اپنی شوق کے لئے لیکن بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے پیسے ہوئے مسائلیں وہ ہی ڈالیں اس میں یہ دیکھیں جی ہمارے کباب جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے یہ ساتھ میں تیل ہم نے پہلے ہی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب یہ جو ہے وہ پرائی ہونے کے لئے تیار ہے آپ کے پاس اگر تو اس پر آپ نے تو جو ہے وہ بنانا ہے اثر وائز آپ ہاتھ سے ہی اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ نے پھوڑا تا تیل ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا بھی پرائی نہیں کرنے لائٹ پرائی کرنا ہے اس کو پھوڑا تا تیل ڈالتے ہیں جو ہے نے اس کی میں رکھیں گے تھوڑا تا تیار میں ہونے کے لئے اگر آپ پھوڑا تنگان کی جو ہے مجھے دیکھیں جو میرے گئے پھوڑا مجھے آپ دیکھیں وہ ہم نے پھرائی کرنا ہے جیسے اس کی سائٹ وہ پھرائی بے جائے گی اس کو ہم نے پھوڑ دینا ہے جسی طرح اور ہم نے ہاں اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ ہلکی سی براؤن ہو چکی ہے اب اس کو لٹ دیا ہے ایسے ہی اس کو تھوڑا تھوڑا موگ کر کے اٹھاتے جائیں گے یہ سارا بن جائے گا آپ لوگ بھی ایسے ہی کیجئے مزیدار جو ہیں وہ آپ کے سکن کباب بن جائیں گے یہ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا میکشمال یہ تچیس تیس منٹ میں سارا جو ہے پروسیجر مکمل ہو جاتا ہے ہاں چکل کو میریٹرز کر کے لکھنے میں سوڑا سا ٹائم کی لگتا ہے ایسے ہی بنائیں جوٹ سے بنائیں اور ہٹ سے جو ہے میں مہمانوں کے آگے پیش کریں مزیدار کباب اسی کے ساتھ ہمارا آج کی ریسپی جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے آپ لوگ بھی یہ کھرنٹ ٹائی دیجئے اس کے لیے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ آپ کے پاس آویلیبل ہو سچی میں آپ اس کے لیے کر لیں بہت اچھا ہے